پرودگار کہہ رہا ہے پرودگار نے کہا کہ کن تو کنزن مخفیان میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا پہچانا جاؤں میں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ان کو خلق کیا میں پہچانا جاؤں خدا چاہتا ہے میری پہچان ہو خدا کی مردی وہ جیسے چاہے پہچانے جائے بہت ہر انسان اپنی زندگی میں اپنی پہچان کرواتا ہے کوئی اپنے والد سے کراتا ہے کوئی اپنی چیزوں سے کراتا ہے کوئی اپنی کمپنی سے کراتا ہے کوئی ہر شخص یہ خدا کی مردی جیسے جسے جس کا دل چاہے پہچانے خدا نے کہا میں پہچانا جاؤں میں نے ان کو خلق کیا اب یہی خلق ہوئے ہیں اب یہی وہ خلقت ہے کہ جو خلقت نوری ہے اور یہی نور بشریت کے لبادے میں آیا تاکہ اس بشر کو نجات دلوا سکے نجات دلوا سکے جب امام کو سمجھیں خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں یہ آئے اس لیے کیا ضرورت تھی خدا بھیجا تھا خود ہی رہتے خود ہی لڑتے خود ہی سیکھ جاتے نہیں کہا روح زمین پر اگر ایک بھی شخص ہوگا تو وہ نبی ہوگا وہ نبی ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا ایک بھی ہوا تو نبی ہوگا اس لیے پہلا ہاتھی ہی دنیا پہ بھیجا حضرت آدم پہلا نبی ہی بھیجا سلسلہ چلتا چلتا بڑھتا 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 آ گیا نبیوں کا سلسلہ بڑھتا آ گیا وہ بھی وہی مذہب مذہب ایک ہی ہے اسلام ہے ورزن پرانے تھے آخری ورزن مکہ میں آیا لیٹس ورزن تھا یہ قرآن جو ہے وہ اسی لیٹس ورزن کی فائنل اپلیکیشن ہے یہ فائنل اپلیکیشن ہے اور اس ورزن کو پورا کرنے کے لیے نبی کو بھیجا آخری کو بھیجا ایک ایک کر کے آیا اب جب یہ ورزن کمپلیٹ ہو رہا تھا تو اب کیسے کمپلیٹ ہو کیونکہ اسے ایک ایسا ڈیفینڈنگ سیکیورٹی سسٹم بھی لگانا تھا اس ورزن کو بھائی سارے جوان بیٹھے نا بھائی موبائل لے لیا سوفیر اپ ڈیٹ سوفیر اپ ڈیٹ نہیں ہوگی اپلیکیشن انسٹالل نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہ بشریت کا جو ورزن تھا اس کی زندگی کا قانون اس کی زندگی کا حدف اس کی آخرت کا مقصد یہ جو سوفیر تھا اسے کوئی پروردگار نے بھیجا نبی کے ساتھ اب اس کو کہا کہ اس کو پورا کرنا ہے کیوں اب سوفیر اپ ڈیٹ نہیں ہوگا سوفیر اپ ڈیٹ نہیں ہوگا خب سوفیر پورا کب ہوا ملک ما انجلہ الیک جو ہم نے کہا ہے اس کا ابلاغ کر دو کیوں سوفیر اپ ڈیٹ نہیں ہوگا سوفیر کو اپ ڈیٹ کرنا ہے آخری ورزن پہ ہو گیا کیسے کہا کہا من گنتو مولا بہازالی مولا یا پہ سوفیر ہو گیا اب کہا ہو گیا کہا یوم اکملتو لکم دین اکم دین کامل ہو گیا سوفیر اپ ڈیٹ سوفیر اپ ڈیٹ نہیں ہوگا لیکن اگر وائرس آ جائے بھئی وائرس تو آئے گا بھئی جہاں وہ سارے ورزن لیتا وہ آیا ہے سوفیر کو کامل کیا ہے تو وہاں حابیل کابیل سے اس نے وائرس بھی تو ڈالائے وہ جو وائرس نیچے اترا ہے اس نے بھی تو وائرس ڈالے کبھی فیرون وائرس کبھی نمرود وائرس کبھی شداد وائرس کبھی کارون وائرس میں آگے وائرسوں کے نام نہیں لوگا لوگ گبرا جائیں گے وائرس آتے رہے آتے رہے اب جب انہوں نے دیکھا کہ جب بھی ہم وائرس لاتے ہیں یہ سوفیر آ جاتا ہے جب بھی لاتے ہیں سوفیر اب کیا کریں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کوشش کی کہ وائرس کی شکل بدلیں وائرس کی کیونکہ سامنے آؤ تو یہ سوفیر سامنے آ جاتا ہے کہا کہ اس کے اندر جاؤ اندر آئے پچاس سال بعد رسول کے وائرس مسند رسول پہ بیٹھے گیا بڑی محنت کی اس نے بڑی محنت کی میں سے جوانوں کی وجہ سے یہ ٹم یوز کر رہا ہوں بزرگ تو جانتے ہیں میں سے جوانوں کے لیے ایسا انسٹ کیا اتنی یوز بیاں لگائیں اتنے وائی فائی کنیکشن آن کیے کہ سسٹم کو ہلانے کے لیے اچھا جو جتنے نیچے تھے کیونکہ سیکیورٹی سسٹم آن نہیں تھا سارے افیکٹڈ ہو گئے نہیں سمجھے آپ لوگا بڑی محنت کرواتا ہے برودگار ہم سے جتنے نیچے تھے دائیں بائیں مملکت اسلامی پھیلی ہوئی تھی ادھر ادھر روم کے بارڈروں تک یہاں سے وہاں تک سب کہیں کوئی کورنر ہے کہیں کوئی ہے کہیں کوئی 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 جتنے بھی تھے کیونکہ سیکیورٹی اپ ڈیٹ نہیں ہوئی تھی غدیر والے دن تو آئرس افیک کر گیا جب افیک کر گیا تو امت سو گئی ڈیٹ ہیکرز نے ہیک کر لیا سسٹم پورا اب ابھی کیا کرتے ہیں ویب سائٹ کو آپ ایک کیسے کرتے ہیں ویب سائٹ کسی اور کی ہوتی ہے کچھ اور آ جاتا ہے سامنے ہیکر یہ کرتا ہے نا بھئی گھستا ہے سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے جو راوٹرز ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں اس لئے گھستا ہے وہ گھستا ہے ہیکر گھست گیا آ گیا اب جب دیکھا تو یہ تو وائرس ہے لوگوں کو کیوں نہیں نظر آ رہا کیوں کیونکہ لوگ خود افیکٹڈ ہوئے ہیں ان کو کیسے نظر آئے گا وائرس کو وائرس تھوڑی نظر آئے گا نہیں بھئی وائرس کو وائرس کہا نہ لگائے گا تو آپ کیا کریں ہوت سیکیورٹی اپ ڈیٹ کہاں ہے کہا کوئی نہیں ہے سوائے ایک کے اتنا بڑا وائرس کون افیکٹ ہو گئی ہے پوری امت افیکٹڈ تھی کہ ایسا شخص آکے بیٹھ گیا جو فاسق ہے فاجر ہے حلال کو حرام حرام کو حلال وہی کا انکار کیا کرے کہا کوئی نہیں کوئی ہو ہی نہیں سکتا صرف اسی اپ ڈیٹ کے جو غدیر میں آیا تھا اسی کا فرزند آئے گا اور کربلا میں ایسا انٹی وائرس ڈالے گا کہ قیامت تک جب بھی اس وائرس نے کوشش کی حسینیت کھڑی ہو جائے گی